موسیقی ازاد کشمیر عباسپور میں نامعلوم افراد نے لڑکیوں کے مدرسے پر حملہ کر دیا مولیمہ کے کپڑے بھار دیئے قرآن پاک اور دینی کتب کو بھی آکھ لگا دی اور بچیوں سے درندازی بھی کرتے رہے حبیب آباد کے نواہی گاؤں بلوکی چک تیس میں تحریک لبائی کیا رسول اللہ پاکستان کے زیر احتمام تاجدار ختم نبوت کا مفسکائے نقاط کیا گیا جس میں سرپرست عالی پی پی ایک سو اناسی پتوکی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال حسین شاہ مرتضائی نے خصوصی خطاب کیا پتوکی شہر اور گرتو نواہ میں موسلہ دار بارش موسم خوشگوار ہو گیا بارش کے باعث گرمی اور حبس کا بیز اور ٹوٹ گیا انتظامیہ کی ناہلی اور غفلت شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے جل تھل ہو گیا کلاچی گلشن اگوال کے نیچی سکول مہلیہ کو قتل کر کے لاش دیگ میں ڈال کر چولے پر پکانے کا مقدمہ انتصادی دہشت کردی کی دفعات کے لہت مقتولہ کے شہر آشک خسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا لڑکانہ میں سیشن کوڑ کے قریب فارنگ کے واقعے میں ایک خاتون جامحہ کار ایک شخص زخمی پولیس نے دورانے ڈکیتی خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والے پانچ رکنی گینگ کو کرفتار کر لیا ڈی پی او کے مطابق چار ملزمان نے تیرہ جون کو دورانے ڈکیتی خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ملک میں موسم بہتر ہونے سے بجلی کے بہران میں کمی آگئے اینٹی ڈی سے زرائع کے مطابق موسم بہتر ہونے اور پیداوار بڑھانے سے بجلی کے بہران میں بہتری آئی ہے ترجمان ریلوین نے کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینوں کے اوقات جاری کر دیئے پاکستان ایکسپریس دو بہر ایک بجے کے بجائے اڑائی بجے روانہ ہوگی السلام علیکم نیوز آئے کے ساتھ میں ہوں راجہ نظیم ہیر لائنز اپنی جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ کھلیے گا چھوٹے سے کھلیے گا چھوٹے سے کھلیے گا چھوٹے سے کھلیے گا ایک زمانہ تھا کہ بسفر پیدل اور گھوڑوں پہ یا بیل گاڑیوں وغیرہ پہ کیا جاتا تھا اور ایک مقام سے دوسرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے اس کے بعد پھر ریل آئی اور اس سفر کے دورانیے میں خاطر خواہ کمی ہوئی اس کے بعد جو جو دنیا ترقی کرتی گئی ریل ترقی کرتی گئی اس سفر کے دورانیے میں مزید کمی آتی گئی دنیا میں کئی مقام پر ریل جو ہے وہ تین سو یا چار سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی چلتی ہے پاکستان میں ریل کا نظام اب بھی انہی سو سال پرانی پتڑیوں پر چل رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا مردان ٹو چار سدا پاکستان کے انڈیپنڈنس کے بعد بنا اور ایک ٹکڑا ہے وہ کشمور لائن ہے جو ڈی جی خان کو اور آگے جے کعوباد کو کنیک کرتی ہے یہ ہم نے پاکستان نے بنایا اس کے علاوہ we have not done much یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک ہم نے منٹین کیا ہے جو ہمیں انگریز دیکھے کیا تھا اس کو سیفٹی لحاظ سے چلتے ہیں لیکن اس کی زیادہ سپیڈ نہیں بڑا سکے کہیں پہ ہنڈین ٹین ہے کہیں سکسٹی فائیو بھی ہے ایسی ہی جگہیں جہاں پہ پرمنٹلی ٹرین پندر کلومیٹر پہ بھی آ جاتی ہے ریل کے نیچے سلیپر ہیں بیلسٹ ہے اس کے نیچے جو بینک بنا ہوگا ہے ارتھورک کیا سے روڈ کا ہوتا ہے وہ بہت پرانا ہے سپیڈ اس وقت چالیس پچاس مایل تھی کلومیٹر میں بیتنی چھوٹی بن جائے گی ساٹھ بن جائے گی اب ہم ایک سو پانچ پہ چلا رہے ہیں گاڑی اس وقت نائنٹی فائی بھی ہے ایک سو پانچ بھی ہے اس سپیڈ کے لیے وہ ڈیزائن بھی نہیں تھا اس وقت جو ورسٹ ٹریک ہے ہمارا وہ ہے سکھر ڈوین کا ٹریک ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹرڈو آدم سے لے کر آگے نواب شاہ ہے آگے روڑی ہے اس سیلیا میں جو ٹریک ہے اس کی حالت خاصی ہی خراب ہے اور وہ زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں ہے انٹی لانلیس کے ہم اس کو ٹوٹلی ریپلیس نہ کریں جو ٹریکس بیٹوین راولپنڈی اور لالا موسا اور راولپنڈی پشاور یہ مین لائن تو ہے لیکن یہ کنڈیشن کوئی اچھی نہیں ہے پیتھرٹک ہے لاہور کے مرکزی ریلوے سٹیشن کا یہ پل کئی دہائیوں پرانا ہے یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں یہ انگریز کے دور کا بنا ہے یعنی تقسیم سے بھی پہلے کیا یہ پل بنا ہے ریلوے اس پل کی وجہ سے پریشان نہیں ہے وہ ان پلوں کی وجہ سے پریشان ہے جو ان ریلوے ٹریکس کے راستے میں آتے ہیں یہ پل دریاؤں پر ندی نالوں پر قائم ہے اور کئی دہائیوں سے قائم ہے بہت پرانے ہو چکے ہیں ان پر سے ریل کو گزارنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے پلوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جو پٹڑی ہے وہ کئی مقامات پر بل بھی کاتی ہے جب یہ پروجیکٹ اب ایکنک نے اپروف کیا ہے تو ہم اسے ایک گیم چینجر پروجیکٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ریجن کے اوپر یہ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر لمبی لائن ہے جو کراچی سے لے کر پشاور تک کنیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو اس کے درمیان میں سارے بڑے سٹیشنز یہ ہے سب بڑے شہر اسے لگتے ہیں ہم اس کی ٹریک جمیٹری ساری چینج کریں گے آلموسٹ آل بریجز وہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے جو امبیکمنٹ بنا ہویا ہے ارتھورک ہوا ہویا ہے اس میں اس وقت ڈالے ہی نہیں گئے کوئی اس وقت وہ تھا نہیں اس کو ہم نکالیں گے مٹی کو ساری مٹی کو ریپلیس کریں گے آبیسلی اس کی ریلز ہیں سلیپرز ہیں وہ ساری چینج ہو جائیں گی اور یہ تھروڑ ویلڈ ہوگا ابھی آپ جو گاڑی چلتی ہے تو آپ کو ایک شور تھک تھک کا شور آتا ہے تو ہوفلی اس ایمل وان کے بعد وہ ساؤنڈلس ہو جائے گا آراؤنڈ سکس سکسٹی فائی لیول کراسنگ ہے تو تمام کے تمام لیول کراسنگ کو ہم پرائمیریلی انڈر پاسیز میں کنورٹ کر دیں گے پھر فینسنگ آئے گی اس میں چونتیس ٹرینیں ہیں کہ جو چل سکتی ہیں کراچی سے لائن کے پیسٹی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑھ کر ایک سو اکتر تک چلی جائے گی اس وقت جو سپیڈ ہے وہ کچھ تو سیکشن پہ کافی کم سپیڈ ہمیں رکھنی پڑتی ہے ٹرین کی تو وہ پیسٹ سے لے کر ایک سو پانچ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ ہے تو یہ بڑھ کر ایک سو ساٹھ تک میکسیمم ایک سو ویس سے ایک سو ساٹھ تک اس کی رینج ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ کراچی سے لہور گاڑی اگر میں نان سٹاپ یہ بات کروں اگر میں نان سٹاپ یہ بات کروں اگر میں نان سٹاپ آرہی ہے کمفرڈی بلی دس گھنٹے میں آسکتی ہے لہور پنڈی موس ایریا ہے بڑا ٹریبلنگ لوگ کرتے ہیں موٹر وے پہ ساڑھے چار گھنٹے میں ہم ٹارگل کر رہے ہیں ڈائی پونے تین گھنٹے جس طرح کراچی ہیدراباد ہے بہت زیادہ پسینجر ٹریفیک ہے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اگر ہم ان کو ڈیڑھ گھنٹے میں لے جائیں روڈ پہ کون جائے گا پر پاکستان کے زیادہ در ریلوے سٹیشنز میں داخل ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ تقریباً پندرہ سے بیس سال پیچھے چلے گئے ہیں اور ایسے سٹیشنز میں سب سے بڑی کوفت جو آپ کو جس کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے وہ انتظار کی کوفت ہے یعنی ٹرین کس ٹائم آئے گی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اور آپ خوش قسمت ہو گئے اگر آپ کی ٹرین وقت پر سٹیشن سے نکل پڑے اور یہاں پر کوئی ایسا الیکٹرونک نظام بھی موجود نہیں ہے کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے جس پر یہ معلومات آ رہی ہوں کہ کون سی ٹرین تاکیر سے آ رہی ہے اور تاکیر کیوں ہو رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریل ویز کا جو نظام ہے وہ مواصلات کے لیے اب بھی ٹیلی فون کے فرسودہ نظام کو یوز کرتا ہے ہم مایکرو ویپ پہ بیس کرتے تھے مایکرو ویپ کے ٹاور خراب ہو گئے اب ہم اس کو بس ایسی چلا رہے ہیں ہماری وائر ہوتی تھی سٹیشن کے ساتھ ساتھ پوری ٹریک ساتھ ساتھ وہ بھی ٹوٹ گئیں اب کمیونکیشن کا فقدان ہے ہمارے ہاں اس میں ہم تھرورٹ آپٹیکل فائبر لے کریں گے رائٹ فرام کراچی ٹو پشاور اس کے ذریعے لائف سٹیمنگ بھی گاڑی کسی سٹیشن سے ہم نے بات کرنی ہے اس سے لائف بات کرنی ہے وہ بات ہو سکے گی ڈرائیور سے بات ہو سکے گی اور ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم جو اس وقت نہیں ہے ہمارے ہاں وہ لہور میں گلپ ہو جائے گا وہاں سے وہ لائف اس کو پتا چلے گا کہ گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو اور چیزیں بدلیں گی ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ریلوے سٹیشنز ہیں ٹرین کے روٹ کے اوپر وہ کاروبار کا مرکز بن جائیں گے اس وقت ہم چار یا پانچ پرسنٹ اٹھاتے ہیں فریٹ جو کراچی سے موو ہوتا ہے اب کنٹری بہت نامینل شیئر ہے اس پروجیکٹ میں جو مارا ٹارگٹ ہے ہم چار سے ٹونٹی پرسنٹ پر چلے جائے گے اگر ہم کراچی سے پیشاور تک پرپر ٹریک پر آگئے ہیں اچھی گاڑی چل رہی ہے تو پیشاور سے آگے لنکیج تو پھر ٹرین پوری چلے جائے گی آگے ایک تو یہ لنکیج مارا افغانستان کا ہے افغانستان آگے جو سٹیٹس ہیں رشین سٹیٹس سے لنک ہو رہا ہے دوسرا ہم جو لانگ ترم میں سوچا ہوئے ہم نے حویلیاں تک ہمارا ٹیک ہے اس وقت ٹیکسلا سے حویلیاں حویلیاں سے کھنجراب اس پروجیک میں ہم ایک ڈرائی پورٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں چھوٹا حویلیاں کے اوپر جو بھی وہاں سے کنٹینر آئے گا وہ ہم حویلیاں پر اس کو آنلوڈ کریں گے اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے کراچی لے جائیں گے اگر وہ لنکی ہو گیا تو پھر ہم ڈائریکٹ ٹرین چلنک ہو جائیں گے چینہ کے ساتھ ایمل ون پروجیک مکمل ہونے کے بعد اس پروجیک کے اوپر جو ٹرین کا نظام چل رہا ہوگا اس کو باقی نظام سے مختلف رکھا جائے گا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ اس کی کارکردگی باقی نظام کے مقابلے میں کیسی ہے اور اس سے ریلویز کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہم انفرسٹرکچر اپنا رکھنا چاہتے ہیں منٹین اس کو خود کرنا چاہتے ہیں انفرسٹرکچر کی حد تک جو ہی ایمل ون بنتی ہے ہم آفر کر دیں گے پرائیویٹ پارٹیز کو پارٹی اپنی لوکوموٹیوز لائے گی اپنی ویکنز لائیں گی وہ خود چلائیں گے کنٹری کو تو دونڈ آوٹ فائدہ ہوگا لیکن ہم ان سے صرف اپنے ٹریک پہ چلنے کا قرائے لیں گے فیصل مسجد پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد اور مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے جو مسلمانوں کی عبادت کاہ کے طور پر جانی جاتی ہے اسلام کی چھٹی بڑی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد ایک اصری ڈیزائن کی حامل ہے ایک عام گمبت کے بغیر مسجد کی شکل بیڈوین خیمے کیسی ہے جس کے چاروں طرف دو سو ساٹھ فٹ لمبے مینار ہیں اس ڈیزائن میں آٹھ شیل نمہ بھیلوان چھتے ہیں جو ایک سہ روحی عبادت کاہ بناتی ہیں یہ مسجد تین تیس اکڑ کے رکبے پر محیط ہے انیس سو چھاسٹ میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی انیس سو انتر میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منقض ہوا جس میں سترہ ممالک کے میماروں نے پرتالیس تجاویز پیش کی جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے میمار کا تھا اس کے منصوبے کے لیے ارتالیس اکڑ آرازی تفریز کی گئی اور اس پر عمل درامت پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفریز کیا گیا مسجد کی تعمیر کا آغاز انیس سو چھتر میں نیشنل کنسٹرکشن لیمیٹیڈ آف پاکستان نے کیا جس کی قیادت عظیم خان نے کی اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے ایک سو تیس ملین سعودی ریال کی لاغت سے فنڈ کیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام انیس سو پچھتر میں ان کے قتل کے بعد ان کے نام پر رکھا گیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر انیس سو چھتر میں مسجد کا سنگے بنیاد رکھا یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر حمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلہ پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے یہ مسجد پاکستان میں سیاہوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک باثر ٹکڑا بھی مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے اٹھائیس ملین ڈالر کی گرانڈ کے بعد شروع ہوئی انیس سو اٹھتر میں تعمیراتی معایدے پر تستخد کیے مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگے بنیاد پر لکھی گئی ہیں اٹھارہ جن انیس سو اٹھاسی کو پہلی نماز ادا کی گئی فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جو اب بھی دنیا بر میں سلاحیت کے لحاظ سے پانچویں بڑی مسجد ہے موسیقی 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 نامعلوم افراد نے مدرسے پر حملہ کر دیا لڑکیوں کے مدرسے میں حملے کے لتیجے میں معلمہ کے کپڑے پھار دیئے گئے قرآن پاک اور دینی قطب کو بھی آگ لگا دی گئے اور بچیوں سے دراندازی بھی کرتے رہے حملہ اور افراد اپنے آپ کو صدر ازاد کشمیر کا رشتہ دار بتاتے ہیں بیوہ معلمہ نے وزیر آزم ازاد کشمیر سے انسان بھی اپیل کی ہے آسیہ لطیفہ نامی بیوہ عورت ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتی ہے مدرسے کی جگہ اس کے بھائی نے اس کو دی جس کے مکمل کاغذات بھی اس کے پاس موجود ہے آج تقریباً ایک بجے دوپہر نامعلوم افراد نے مدرسے پر دعویٰ ہو دیا جس کے نتیجے میں بیوہ معلمہ کے کپڑے پھار دیئے گئے اور بچیوں کو مارتے پیٹتے رہے اور ساتھ دیندازی بھی کرتے رہے چادر اور چار دیواری کا تقدس مکمل طور پر پامال کر دیا گیا قرآن پانک سمیت مقدس کتب کو بھی آگ لگا دی گئی اور مدرسے کی چار دیواری بھی گرا دی گئی ملزمان اپنے آپ کو بہاثر کہتے اور صدر ازاد کشمیر کا رشتے دار بتاتے ہیں بیوہ نے مقدمہ درج کروا دیا تحال ملزمان کانم کی قرف سے آزاد ہیں بیوہ معلمہ نے وزیر اعظم ازاد کشمیر سے انصاف کی اپیل کی ہے حبیب آباد کے نواہی گاؤں بلوخی میں تحریک اللبائی کیا رسول اللہ پاکستان کی زیرہ تمام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا محفل کی صدارت حضرت مولانا مفطی محمد پیر خلیل احمد مرتزائی صاحب نے کی اس موقع پر امیر پی پی 184 امیر صغاوت رزوی نائب امیر 189 حسن سرور نائیمی صاحب سرپرستے اعلیٰ ڈاٹر شفیق صاحب نے بھی خطابات کیے تحریک اللبائی کے سینکڑوں کارکنان سمیت اہلے سنت والجماعت نے شرکت کی اس موقع پر حضرت مولانا مفطی محمد بلان حسین مرتزائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبائی کیا رسول اللہ کا نعرہ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم صرف یہاں نہیں قبر میں بھی یہی نعرہ لگاتے سنائی دیں گے ہم سے زیادہ محبے وطن کوئی نہیں لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی کنجی ثابت ہوگا پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی چلنا ہے انہی کا نظام لاکر چھوڑیں گے ہم نے جس کو بھی مانا ہے محمد کی وجہ سے ہی مانا ہے قیامت کے دن ان کے غلاموں نے ہی چلنت میں جانا ہے اور ان کا وزید کہنا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے ہمیں اپنی آخرت پہتر کرنی چاہیے پتوگی شہر اور گلتو نوا میں مصلہ دھار بارش سے موسم پھوش گوار ہو گیا بارش کے باعث گرمی اور حبس کا بھی زور ہو گیا انتظامیہ کی ناہلی اور غفلت کے شہر ندین آلو کا منظر پیش کرنے لگے پانی دکان داروں کی دکانوں میں داخل ہو گیا بارش کے باعث بازار نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے گلی محلی ندین آلو کا منظر پیش کرنے لگے شہریوں نے اسسسٹن کمیشن پتوگی اور ریپٹی کمیشن خصوص سے فوری نوٹس بھی اپی کی ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے جلتل ہو گیا لاہور کے علاقے ڈیویس روڈ، ایجیٹن روڈ، حبیب اللہ روڈ، گڑی شاہو مال روڈ، شملہ پہاڑی، خیران روڈ، گوال منڈی اور ملہکہ علاقوں میں تیز بارش ہوئی امڈی واسا کے مطابق لاہور میں بارش کے باپشیلی علاقوں میں برجلسی کیم پر فال کر دئیے گئے اور تمام ڈسپوزل سٹیشنز مکمل اسطلاق پر چلائے جا رہے ہیں امڈی واسا کا کہنا تھا کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کی صورت میں جنریٹرز کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے جبکہ انڈر پاسس سے پانی کی بروقت نقاس کے لیے پمس آپریشنل ہیں کراچی گوچن اقبال کے نیجی سکول میں اہلیا کو قتل کر کے لاش دیکھ پر چڑھا کر چولے پر پکانے کا مقدمہ درج کر دیا گیا انتصال تحسید پردی کی دفعات کے تحرم مقتولہ کے شوہر عاشق حسین کی خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ایس ایس پی ایسٹ عبد الرحیم شہرازی کے مطابق مبینہ ٹاؤن تھانے میں مقتولہ نرگس کے بھائی سید مشتاق حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کے مطابق وارداد گلچن اقبال بلوگ چار کے بنگلہ نمبر ای ٹو میں قائم سکول میں ہوئی تاہم مقدمے میں سکول کا تذکرات نہیں مدعی کے مطابق وہ خیبر پغتوخہ کے ظلہ کرم پارا چنار کے گاؤں بلند قیل کے رہائشی ہیں ان کے والد سید اسحاق نے مدعی کی وہن نرگس کی شادی بائیس سال قبل رضا مندی سے ان کے پھپی زاد عاشق حسین سے قراچی میں کی تھی جن کے چھے بچے ہیں مدعی کے مطابق وہ گزشتہ روز کام پر موجود تھا کہ ان کے بھائی ناصر نے فون پر اطلاع دی کہ نرگس کو عاشق حسین نے قتل کر دیا ہے وہ اپنی فیملی کے ہمرا جائے وقوعہ پر پہنچیا تو دیکھا کہ کشن کے ایک جانب چولہے پر دیکھ میں میری بہن نیم برہنہ حالت میں مردہ پڑی ہوئی تھی اور چولہا چل رہا تھا ٹانگ اور جسم کے دیگر عذابی کشن میں پڑے تھے مدعی نے کہا کہ اس کی بانجی رابیہ نے بتایا کہ رات تقریباً تین بجے ان کے والد اور والدہ کا مکان کی تبدیلی کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تھا جس پر والد نے والدہ کو قتل کر دیا دیگر تین بچوں عارف مہران اور آمنہ کو لے کر فراد ہو گیا پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اذاقی شکل میں لوحقین کے حوالے کر دی گئی جبکہ مقدمے کی تحقیقات شروع کر کے موزن کی گرفتاری کے لیے چھاپی مارے جا رہے ہیں لڑکاں میں سیشن کوڑ کے قریب فارن کے واقعے میں خاتون جام بھاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا فارن کے واقعے میں زخمی جواد احمد نے بتایا کہ سسر نے ان پر اور ان کی اہلیہ پر فارن کی تھی جس میں ان کی حاملہ اہلیہ جام بھاک ہو گئی انہوں نے بتایا کہ دو ہزار بیس میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی جس کے بعد سے مقتولہ کے والدین ناراضتے جواد احمد نے بتایا کہ مقتولہ کے والدین نے ان پر اغوا کا مقدمہ بھی درج کر رکھا تھا عدالت نے پیشی سے بافسی پر سیشن پورٹ کے قریب ان پر حملہ کیا گیا جس میں ان کی اہلیاں جانبہ ہو گئے پولیس نے دورانے ڈکیتی خواتین کو اجتماعی زیادتی کرنے والے پانچ رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا ڈی پی او کے مطابق چار مزیمان نے تیرہ جون کو دورانے ڈکیتی خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور شونہ جون کو ہی خانگڑ میں مزیمان نے ایک اور لڑکی کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ڈی پی او نے بتایا کہ مزیمان نے زیادتی کے دوران مزاحمت پر لڑکی کے بھائی کو قتل اور والد کو زخمی کر دیا تھا ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مزیمان نے خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا اطراف کیا ہے جبکہ ان کے قبضہ سے اسلام اور ڈکیتی کے دوران ڈوٹا ہوا سامان بھی مرامت کر لیا ہے ملک میں موسم بہتر ہونے سے وجلی کے بہران میں کمی آگئی ہے اینڈی ٹی سی زرائع کے مطابق موسم بہتر ہونے اور پیداوار بڑھانے سے وجلی کے بہران میں بہتر ہی آئی ہے زرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وجلی کی طلب کم ہو کر ستائیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ پر آگئی ہے اور اس وقت وجلی کی پیداوار چوبیس ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ شارٹ فال تین ہزار میگا وارٹ ہے زرائع کے مطابق چھوٹے بڑے شہروں میں نارمل فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور صرف ہائی لوسس فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ترجمان لیسکو کے مطابق لیسکو ریجن میں وجلی کی طلب اور پیداوار چار ہزار چار سو میگا وارٹ ہے اور فلحہ لیسکو ریجن میں لوڈ شیڈنگ کی ضرور نہیں ترجمان ریلوے نے کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینوں کے اوقات جاری کر دی ہے ترجمان ریلوے کے مطابق پاکستان ایکسپریس دوپہر ایک بجے کے بجائے اڑائی بجے روانہ ہوگی جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس دوپہر دو بجے کے بجائے تین اور پانک بزنس ایکسپریس چار بجے کے بجائے شام پانچ پندرہ پر روانہ ہوگی ترجمان نے بتایا کہ کراچی ایکسپریس شام چیار تیس کے بجائے پانچ پینتالیس پر روانہ ہوگی جب کہ شاہ حسین ایکسپریس سانتیس کے بجائے رات دس پندرہ پر اپنی منزل کی جانب گانوزن ہوگی ترجمان ریلوی کا کہنا ہے کہ وقیات تمام ٹرین اپنے مقردہ اوقات پر روانہ ہوگی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی نیوز آئے اللہ حافظ